مہگاہی سستے داموں چینی خرید کر سستی فروغ نہیں کر سکتے رحیم یا خان میں زلائی کریانہ اسوچییشن نے سگر مل سے چینی کی خریداری بند کر دی کہتے ہیں چینی کا موجودہ سٹاک کی دکانوں پر فروغ کیا جائے گا دکانوں پر چینی موجود ہی نہیں ہوگی تو فروغ نہیں کریں گے زلہ بھر میں دو سے تین روز میں چینی غائب ہونے کا خدشہ شہریوں کے لیے سستے آجے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے زلائی انتظامیہ متحرک ڈپٹی کمیشنر میاوالی عمر شید چٹھا کی زیر صدارت اجلاس پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کو سرکاری ریفو پر آٹھے کی دستیابی کے و یقینی بنانے کی ہدایت فلور ملز کی بقائدگی سے مانیٹرنگ کرنے اور تیار کردہ آٹھے کی مارکیٹ میں سپلائے کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا خانے وال میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر سستے آٹھے کی فراہمی کا سلسلہ شروع اسسسٹنٹ کمیشنر شبیر احمد ڈوگر کا آٹھے کی پوائنٹس کا دورہ آٹھے کی قیمتوں کا جائزہ لیا ادھر احمد پور شرکیہ میں اسسسٹنٹ کمیشنر نے سرکاری آٹھا فروغ کرنے کے مختلف پوائنٹس قائم کر دیے مہنگے داموں آٹھا فروغ کرنے والوں کی شامت آگئی بہاولپور میں زلائی دزامیہ کا روحی کی خبر پر ایکشن ساتھ سور ملز کو آٹھا مہنگا دینے پر نوٹسز جاری ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر ریونیو شاہد امران مارس نے ملز مالکان سے مہنگا آٹھا فروغ کرنے پر جواب طلب کر لیا ادھر مزفرگر میں آٹھا اور چینی مہنگے داموں فروغ کرنے پر موت دھونتی ہے بہانے کیسے کیسے ملتان پیرہ غائب روڈ شار ٹاؤن گلی نمبر چھے میں وکان کی چھت گر گئی تیس سالہ قاتون حسن بانو اور تیرہ سالہ مہک ملوے تلے دب کر جہاں بہاگ دو بچے اور دو وزور زخمی نشتر اسپتال منتقل ڈی ایس پی نیو ملتان سرکل شہزاد مندو نے جائے حادثہ کا دورہ کیا جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل پنجاب حکومت نے نئے ترقیاتی پروگرام میں فنڈز جاری کرنے کے لیے تجاویز مانگ بھی نئے مالی سال کے پہلے قواتر میں پچیس پیسٹ فنڈز جاری تمام سرکاری دارہ منصوبوں کے حوالے سے تجاویز جمع کروائیں گے بنجاب بھر کے اصلاح اینول ڈیولپنٹ پروگرام کے تہہ ترقیاتی سکیموں کے فنڈز جاری ایک سو اکتر میلین فنڈز لے کر رحمیہ خان سب سے زیادہ فنڈز حاصل کرنے والے اصلاح میں پہلے نمبر پر آ گیا سی ارڈیوکیشن کی مطلقہ سران کو ترقیاتی سکیمیں بروقت مقبل کرنے کی یقین دہاری سترہ سال بعد سستے سفر سے محروم بہاولنگر کے شہریوں پر حکومت کو ترس آ ہی گیا خیام پاکستان سے قبل وجود میں آنے والا ریلویس ٹیشن اب اپنی اصل حالت میں بحال ہونے کو تیار حکومت نے بہاولنگر، حارون آباد اور پوٹ آباز ٹریک کے کام کے لیے سات ارب روپے کی منظوری دے دی دو سال کے عرصے میں ٹریک کا کام مکمل کر لیا جائے گا اور مظفرگر میں سفری سہولیات مزید ہوں گی آسان انہی نے مظفرگر کی رابطہ سرکوں کی تعمیر کے لیے چار کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیئے زلائی انتظامے کے مطابق شہریام سرکوں کی تعمیر و مرمت کا کام جل شروع کیا جائے گا اتدائی طور پر مقصد سرکوں کی 24 کلومیٹر تک مرمت کی جائے گی